جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کریئے سے ہوں گے دو خبریں ہیں جن کا ہم تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں سے مطلب نکال لیں گے کہ آیا کے سٹاک مارکٹ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بیاسی لاکھ کے قریب کسان موجود ہیں اور ان بیاسی لاکھ میں سے صرف ساڑھے نو فیصد ایسے ہیں جو کہ اپنی فصلوں کی انشورنس کرواتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے خاص طور پر کوئی قدرتی آفت آتی ہے یا خدا نہ خاصتہ آگ لگنے کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی ساری کی ساری جو جمع پونجی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس کو ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا اور ساڑھے نو فیصد کسان ایسے ہیں جو کہ انشورنس کرواتے ہیں اگر اس انشورنس کی جو پرسنٹ ایج ہے اس کو بڑھایا جائے تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسان کو اگر کسی بھی قسم کے کوئی قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمپنسیشن مل جائے گی جس کے نتیجے میں وہ اپنی نئی آنے والی جو فصل ہے اس کے لیے تیاری کر پائیں گے اب یہ تو بات ہو گئی کسانوں کے حوالے سے کہ کسانوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس وقت ساڑھے نو فیصد یعنی کہ اگر بیاسی لاکھ کسان ہیں تو ان کا اگر ہم ٹین پرسنٹ نکال لیں تو بنتے ہیں تو آٹھ لاکھ بیس ہزار چلیں آٹھ لاکھ بیس ہزار کو بھی ہم دس لاکھ کر لیتے ہیں کہ بیاسی لاکھ میں سے دس لاکھ اس وقت کسان جو ہیں وہ انشورنس کرواتے ہیں اب حکومت جو ہے ایسی سی پی جو ہے وہ اب اس طرف جا رہی ہے کہ اگاہی مہیم جو ہے وہ شروع کی جائے اور اس اگاہی مہیم کے سلسلے میں کسانوں کو راغب کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انشورنس کی طرف آئیں اب جب وہ زیادہ سے زیادہ انشورنس کی طرف آئیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کے سب سب بڑا فائدہ جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کو ہوگا کیونکہ ان کے پاس نمبرز آف کلائنٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے دیکھیں دنیا میں جو اصول ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہے اور سیلز اور پروفٹ کا ہے دنیا میں اصول یہ ہے کہ جیسے جیسے سیلز انکریز ہوتی ہے ان کا جو پروفٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہے اسی طرح سے جس وقت انشورنس کمپنیز کے پاس چونکہ اس وقت جو کلائنٹس ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں اگر کلائنٹس کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنا یقینا پریمیم نیچے لے کے آئیں گے جب وہ پریمیم نیچے لے کے آئیں گے اور کسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انشورنس کروائیں گے تو جو پروفٹ ہے انشورنس کمپنیز کا وہ بڑھے گا تو لہٰذا اگر یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے تو اس کا ڈائریکلی فائدہ کسانوں کو تو ہوگا ہی جو کہ لگ بھگ بیاسی لاکھ کے قریب ہیں اور یہ بیاسی لاکھ کسان جو ہیں یہ صرف کوئی ایک آدمی تو نہیں ہے اگر آپ ایک گھرانے میں پانچ کا فگر جو ہمارے ہاں ایک سٹینڈر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر آپ ایٹی فائف کو یا ایٹی کو ہی صرف اگر ہم پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ چار کروڑ لوگ بنتے ہیں جو کہ ڈائریکلی مستفید ہوں گے اور کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں ان کے پاس ریونیو آ جائے گا تاکہ وہ اپنے مستقبل کے پلاننگ کر سکیں تو انشورنس کمپنیز کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اگر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو دیکھیں جو ریپورٹس اور جو خبریں اور جو ریسرچ ریپورٹس اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں جو ہیں یا آرٹیکلز جو ہیں یہ جس وقت اخبارات میں چھپتے ہیں اور ان کی زینت بنتے ہیں تو یہ ایسے نہیں کام ہوتا ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بات ضرور چل رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں تین مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد اور بعض اوقات تو تین تین سال کے بعد جا کے پتا چلتا ہے کہ اوہو یہ تو وہ پالیسی ہے جس کے بارے میں ہم نے تین سال پہلے پڑا تھا تو یہ جو ریسرچ ریپورٹس ہوتی ہیں یہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کا ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے خبروں کو ریسرچ ریپورٹس کو سوچنا ہوتا ہے کہ یار ان کا ایمپیکٹ کیا ہو سکتا ہے تو پہلی بات کہ انشورنس کمپنیز کو فائدہ ہوگا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں یقیناً وہ ساری کی ساری بڑی کمپنیز ہیں اب حکومت نے خود تو انشورنس کرنی نہیں ہے تو یہاں سے آپ جو ہے مطلب نکال سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کسان کے پاس اگر انشورنس کی آپشن ہوگی اور خدا نہ خاصتہ کسان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں اس کی فصل جاتی رہتی ہے اب انشورنس کمپنی جو ہے وہ جب اس کو پیمنٹ کرے گی جو بھی انہوں نے اپنی پالیسی کے مطابق ہوگی ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے تو اس کے نتیجے میں کسان کے پاس پیسے ہوں گے کہ وہ اپنی آنے والی فصل کی تیاری کر سکے دیکھیں اکثر اوقات جو ہم نے سنا ہے کسانوں کے معاملات میں اس میں بڑے بڑے مسئلے کیا ہیں کہ جی میرے پاس خاد کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس بیج کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں میں ذریعی علات نہیں خرید سکتا میری فصل جو تھی وہ تباہ ہو گئی تھی اب میرے پاس کچھ نہیں ہے لہٰذا اب یہاں سے ایک ڈبل امپیکٹ جو ہے وہ کریئٹ ہوگا اور وہ کریئٹ یہ ہوگا کہ جس وقت کسان اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے گا دونوں صورتوں میں اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اس صورت میں بھی اور اگر نہیں پیش آتا تو اس صورت میں بھی جب سیکیورٹی ہوگی تھوڑی سی اور کسان کے پاس پیسہ آئے گا تو کسان کا ایک تو اس کا پریمیم جائے گا انشورنس کمپنیز کو وہ فائدہ اٹھائیں گی دوسرے نمبر پر کسان جس وقت منافع کمائے گا تو اس منافع سے یا اس سٹیبلٹی سے اگری کلچر کی سٹیبلٹی سے فائدہ آگے مزید دو سیکٹرز کو ہوگا نمبر ایک آپ کا فرٹیلائزر سیکٹر اور نمبر دو آپ کا آٹوموبیلز فرٹیلائزر سیکٹر میں ڈائریکٹلی وہ کمپنیز جو کہ کھادے بنانے والی ہیں جس میں ایف ایف بیل ہے فاطمہ فرٹیلائزر ہے ایجیل ہے ایف ایف سی ہے ویسے تو دوسری کمپنیز بھی ہیں جو کھادے بناتی ہیں لیکن ہم نے صرف ان کی بات کرنی ہے جو کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے اینگرو والے ہیں ایفرٹ ہے میں اس کا نام لینا بھول گیا اب ایک تو خاد کی جو سیلز ہیں ان کے اوپر ایمپیکٹ آ سکتا ہے کیونکہ جب کسان کے پاس پیسہ ہوگا اس کو تھوڑی سی سیکیورٹی ہوگی تو وہ اپنا خرچہ خاد کی طرف لے کے جائے گا خاد ایک ضروری جزو ہے ہماری ایگری کلچر کا نمبر دو جب کسان کی پروفیٹیبلیٹی بڑھے گی تو کسان جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا آٹومیشن کی طرف جائے گا اچھا ٹریکٹر ہونا چاہیے اور ٹریکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس پھر دو ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر ایک جو ہے وہ ای جی ٹی ال ہے الگازی ٹریکٹر ہے اور دوسرا جو ہے وہ ملٹ ٹریکٹر ہے یہ دونوں جو ہیں یہ سٹاک مارکٹ میں لسٹیڈ ہیں ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ملٹ ٹریکٹر اچھا ہے یا الگازی ٹریکٹر اچھا ہے ایف ایف سی اچھا ہے یہاں کے ایفٹ اچھا ہے بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کا امپیکٹ ہی مارکٹ پر اپنا اثر چھوڑتا ہے تو جب پالیسیز آپ پڑھیں گے تو پالیسیز پڑھنے سے یا خبریں پڑھنے سے وہاں سے آپ نے ایک آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں موجود کس کس سیکٹر کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو آج کی یہ چھوٹی سی جو خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ دیکھنے کو صرف ایک لائن کی خبر ہے اور تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو وہاں سے ہمارے پاس چار پانچ چیزیں جو نکلی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نمبر ایک انشورنس کمپنیز کے اوپر ایمپیکٹ آ سکتا ہے نمبر دو فیٹیلائزر کے اوپر نمبر تین ہماری آٹومویلز یعنی کہ ٹریکٹرز کے اوپر تو امید ہے کہ مستقبل میں جس وقت آپ بھی مختلف قسم کی خبریں پڑھیں گے تو ان خبروں کے نتیجے میں آپ بھی ریزلٹس نکال سکیں گے کہ آپ نے خبروں کا ایمپیکٹ پاکستان سٹاک مارکیٹ پر کس طرح سے ایویلویٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے مختلف شعبوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خبروں سے متاثر ہوتے ہیں تو اب تک کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے مزید خبروں اور انفرمیشن کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا اللہ حافظ